یہی وہ چیز تھا جس کا مجھے ڈر تھا اور آج جو ہے یہ ہوا ہمارے کیج پر جبلی نے اٹیک کر دیا اور بہت سارے برٹس میں زخمی ہوئے اس میں سے ایک کی دیت بھی ہو گئی اور باقی ہو گئے جسم میں خون بھی لگائے اور نشانات بھی بہت سارے آگئے السلام علیکم بائیس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیدیت سے ہوں گے تو ابھی کوئی صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور میں اپنے سیٹ اپ پر آیا تھا ابھی تو مجھے ایک چیز تھے کہ بہت میرا دل ٹوٹا کے ہمارے پاس جو ہمارا برٹس کا سیٹ اپ ہے اس پر جاج بلی نے حملہ کر دیا اور ہمارا نقصان دی ہوا ہے دل تو نہیں یہ ویڈیو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہ سبق ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور آپ لوگوں کو وہ غلطی نہیں کرنی جو غلطی میں نے کی تو جلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہ ہمارا جو ابھی ہم نے یہاں پر جو نئے برٹ تھوڑے تھے تاکہ ہم یہاں پر پیویرنگ کریں گے ان کی مگر ہوا کچھ یوں ہے کہ یہاں پر جو بلی نے رات میں اٹیک کر دیا اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایک جو برٹ تھا جو اورنج فلوریڈا کا مل تھا اس کی دہت بیوگر ساتھ میں ایک برٹ جو بہت زخمی بھی ہے زخمی حرات میں موجود ہے اس کے خون جو اچھا خاصی بلیڈنگ اس کی ہو رہی ہے بشارہ بہت تکلیف میں یہ بھی اور بچوں کے پنجوں میں بھی یہ ہے کہ بہت چوٹ بگر آئی ہے اور سارے میں یہ ہے کہ جس جس کو بھی پنجا لگا ہے بلی کا اس کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے کیونکہ بلی آپ جانتے ہیں آپ اور ایسے یہاں پر بھی یہ کہ مل ہے اس کی بھی ٹانگ میں کچھ چوٹ لگی ہے شاید جبکہ اس کے مٹکے میں بچائی موجود ہے تو یہ بلیاں بہت کام خراب کر دیتی ہیں پرندو کے ساتھ تو اپنے برٹ کو بلیوں سے بچا کے ضرور رکھیں اپنے بہت کام خراب کر دیتی ہیں تو ایرن کیج کا ایک ضرور رکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر بلی ہیں جو اس پر ٹائپ کر دیتی ہیں یہ دیکھیں کہ اس کی بلیڈنگ بھی ہو رہی یہاں سے اور اس کا جو پر ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیمیش ہے بس اس کو بج گیا بس یہ اللہ کی مرضی تھی تو اس کو بج گیا تو بھی اس کو دبائی بھی دائیں گے سکریٹن بھی کریں گے اور ساتھ میں ان کو یہاں تشفت بھی کریں گے اس میں ہونے کی وجہ ہے کہ یہ جو میرے پاس موجود ہے گراؤنڈ فلور اور اکثر میں فنچ کو گراؤنڈ فلور پر پریفر نہیں کرتا مگر میرے پاس کیج کی کمی تھی جس کی وجہ سے میں نے جو بڑس کو یہاں پر ڈال لیا اور غلطی ہو گئی تو اب غلطی کی صداح آپ کو بھکتنی پڑے گی تو بتاتا ہوں بھی آپ کو کہ آپ کو کونسی غلطی نہیں کرنی جو غلطی میں نے ابھی کی ہے اور یہ غلطی میں نے پہلے بھی کی تھی مجھے اس نے پہلے بھی اس طرح کے ہو چکا ہے مگر ابھی میں خوڑا سا چل تھا تو میں نے اس سے غلطی ہو گئی ہے تو بھی چلتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جو لوگ جو نیو بڑس پاننا شروع کر رہے ہیں ان کے لئے آئرن کیج اتنا آئیڈیل نہیں ہے اگر وہ چھت کے اوپر رکھا ہوئے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر بلی آتی ہیں کیونکہ بلیوں کا جو پنجہ ہوتا ہے وہ ایزلی آئرن کیج کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اگر آپ کے بلی کا جو بلی اگر اس کا ایک پنجہ ذرا سا بھی لگ جائے گا آپ کے بڑس کو تو ان کو انفیکشن ہو جاتا اور ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہوں کہ ہمارے جو بڑس سے وہ پیشے رہتا ہے تو دیکھیں جب بلی اٹیک کرتی ہے تو وہ پرندے اڑنا شروع ہوتے ہیں جب پرندے اڑتے ہیں تو پھر بلی کا جو پنجہ اگر ان کو ذرا سا بھی لگ جائے گا تو ان کی نقصان آپ کے اس کی دیت ہونی ہونی ہے اور اس کیس میں یہاں پر بھی جائی ہوا ہے تو آپ اگر فنچ پال بھی رہے ہیں اگر آپ کے پاس آئرن کیج ہے تو آئرن کیج میں آپ فنچ کو پرس سے سیکنڈ فلور پر پریفر نہ کریں کیونکہ وہاں پر بلیوں کا اٹیک کرنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنے پرندوں کی حفاظت کریں اور اگر آپ اس کو رکھ بھی رہے ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے تو آپ اس کیج کو ڈھاک دیں مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میرے پاس پہلے میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب میں یہاں نیا نیا شفٹ بارتا ہوں تو میں نے اس کیج پر میں نے آئرن کیج پر جو سنگل پورچن کا ہوتا ہے میں نے وہاں پر سارے بڑھ کو رکھے تھے تو بلی نے ایک ہی رات میں آکے میں میرے بیس سے بائیس بڑھ سے وہ پورے اس نے ختم کر دیا تھا اس نے وہ پورے پورے کھالے سے ایک بڑھ بچا تھا پھر میں نے اگین اسٹارٹ کی تھا زیرو سے تو ابھی یہ ہے کہ تمہیں بڑھ موجود ہیں مگر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بڑھ اس کو بہت دل سے پالتے ہیں تو اس پر کوئی کسی ایک کی بھی دیعت ہو جائے تو آپ کو اچھا ہی لگتا آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو سب کو میری ایک گزارش ہے کہ جو بھی بڑھ کو پال رہے ہیں وہ بلیوں سے بچائیں اپنے بڑھ کو ڈھاکیا رکھیں یا وہاں پہ چھوٹی جالیوں کا انجازام کریں تاکہ یہ بلی کا جو پنجاب اس کے انٹر نہ ہو سکے تو آپ اس بات کو ذرا غور سے سیریس لیں تاکہ آپ مقصان سے بچ سکیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی جوگے تھوڑی سی تاکہ اپنے بڑھ سی کیارنگ کرنے کے لئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں السلام علیکم